مولا 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 میرے مولادا مولا مولا میرے مولادا مولا مولا میرے یہ بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے نات رسول جیسی مقدس شیئے کو بھی کھیل کود اور ناچنے گانے کا ذریعہ بنا لیا ہے ایک ایسی بلہ ہمارے معاشرے میں اتری ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ہم بات کر رہے ہیں ریمکس نات کی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اصل نات کو کچھ سوفٹ ویرز کے ذریعے ریمکس کیا جاتا ہے یعنی اس میں جدید مضامیر میوزیکل انسٹرومنٹس کی آواز کو ملائے جاتا ہے جس طرح فلمی گانوں میں مضامیر کی آوازیں ہوتی ہیں یہ آوازیں کئی طرح کی ہوتی ہیں جنہیں نکالنے کے لیے کسی ڈھول کو بجانے یا بانسوری میں فوکنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ سوفٹ ویرز کے ذریعے بنائی جاتی ہیں دھمک کی آواز جسے بیٹ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ کئی طرح کی آوازیں ملا کر نات کو ایسی شکل دی جاتی ہے کہ سننے سے فلمی گانا معلوم ہوتا ہے وہ مقدس اشعار جن میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہیں ان کو گانے کی طرح ریمکس بنانا اور پھر اسے بلند آواز سے جلوس و مہا فلم میں بجانا عشق رسول ہے یا توہین ایک عام انسان بھی غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی گھڑیا حرکت ہے اس بلہ میں ایک اچھی خاصی تعداد مبتلا ہے پہلے سے ہی فلمی گانوں کا بھوت بچپن سے پچپن کے سرو پر سوار ہے یہ کیا کم تھا جو نات رسول کی عزت کو پامال کرنے پر اتر آئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ لیلہ اس سے توبہ کریں اور ریمکس نات کا بائیکارڈ کریں مولا مولا میرے مالانا مولا 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 میرے مالانا مولا 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 میرے مالانا مولا 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 موسیقی